عزب اللہ حیمد شتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کی آواز میں عزماری جعفری آپ کو خوش آمدید کہتی ہے آج ہم یہاں پر آئے میں ہیں مانچسٹر کی سرزمین پر ساکم نصار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تشریف لارے ہیں وہ بھی ڈیم فنڈ ریزنگ کے لیے تو آپ کی آواز کی ٹیم یہاں پر اس ایونٹ پر آئی وی اور یہاں ہم پاکستانیوں سے پوچھیں گے جو کم اس کم اٹھارہ سو پاکستانی یہاں پر جمع ہوئے ہیں پاکستان کی خاطر ڈیم بنانے کی خاطر اور پانی کی خاطر کہ پاکستان کے لیے پانی کتنا ضروری ہے ایک آواز میں چیف جسٹس کی سارے پاکستانی ایک ہو گئے ہیں تو ہم یہاں آپ کی آواز میں یہاں پاکستانیوں سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو درد ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ڈیم بننا چاہیے اور کتنے فنڈنگ ہو رہی ہے اور کیا اقدام ہے یہ چیف جسٹس صاحب کا اور عمران خواہ صاحب ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ تمام رائے ہم عوام سے پوچھیں گے کیونکہ پروگرام کرہاں میں آپ کی آواز تو یہاں لوگوں کی آواز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے جی ناظیر ہمارے ساتھ ون آف دی ارگنائزر یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بہت شکریہ ٹائم دینے کا بھائی فنڈ ریزنگ آپ نے ڈیم کی لئے اپیل آرینج کی ہے کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جی بہت آشا لگ رہا ہے ہم لڑکوں نے بہت منت کی ہے انشاءاللہ ہم نے ادھر سٹارٹ کیا تھا انجم شہرینڈن والے نے یہ مجھے کہا تھا اور ہم نے پورے نورت منچسٹر کو ایک اٹھا کیا ہے اور ماشاءاللہ ویڈون سو ہاں ورک سو آرڈ اور ہم نے پورے نورت کے ساتھ رہا ہے مجھے واقعی بڑی حیرت ہوئی ہے یہ ناظرین کے یہاں پاکستانیوں کا جو جذبہ ہے مطلب آئیم شک کے اتنے لوگ آرہ ہیں کم اٹھارہ سو تک کی تو گیترینگ یہاں پر ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک دام اچھا ہے ڈیم بننا چاہیے پاکستانیوں کو پیسے دینے چاہیے کیا آپ کی رائے ہے بالکل جی بیری ڈیفنیٹلی پاکستانیوں کو پیسے دلوقان inscre گلامices غلام حیدر صاحب اسلام علیکم میں کمیٹی کا چینرمن ہوں اور ہماری کمیٹی نے بڑا اچھا ارگنائز کیا ہے کہ شہرڈ میں آج دینر ہو رہا ہے پاکستان کی فنڈریزی کے لیے عمران خان اور چیف جسٹس کیل کا سپے اوپر اور ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہے آج آج اوور ملین پونڈ ہیں انشاءاللہ یہ کٹھا کریں گے اور پاکستان کے لیے ڈیم بناو اور پاکستان کو بچاؤ دوستر یہ کیسے خیال آیا آپ کا کہ میں فنڈریزنگ کا ایونٹ ارگنائز کروں اور چیف جسٹس آئیں اس ویری ہارڈ بکا سیکیورٹی دینا اتنے لوگوں کو منیج کرنا میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ ہم دو دوستوں کا میرے ساہب مدود صاحب ہے ہمارا یہ آئیڈیا تھا آیا کہ بھی اگر پاکستان میں لوگ فنڈریزی کر کے ڈیم کے لیے کر رہے ہیں تو ہم تو بریٹن ہمیشہ اچھا کرتے ہیں منچسٹر میں ہم پہلے نمل کے لیے کرتے رہے ہیں شوکت خانم کے لیے کرتے رہے ہیں تو پھر ہم نے کمیٹی بنائی اور پہلے جو ہماری کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں جتنے میمبر تھے ہم نے تقریبا سارے ٹیبل پہلی رات میں بیج دیئے تھے اور آج بھی جو لوگوں کے اتنے پون آ رہے ہیں ٹکٹ سے لیے ڈونیشن کے لیے لیکن حال اس پھول آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح گہمہ گہمی ہے اور انشاءاللہ یہ یہ منچسٹر کا یادگار بلکہ پورے بریٹن کے یادگار دینر ہے اور ہم اپنا ٹارگیٹ انشاءاللہ پورا کریں گے بیشی گوڈ لک اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے آپ کا انٹیرویو لے کے تینکیو سو مچ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ لیڈیز بھی موجود ہیں پاکستانی اور ان سے پوچھنے ہیں کہ ان کا کیا جذبہ ہے اس فنڈ ریزنگ کے لیے پاکستان کے ڈیم بننے کے لیے یہ کس طرح سے یہاں پر آئیے کیا جذبہ لے کے یہاں آئیے اسلام علیکم اسلام علیکم کیایسے ہاں ٹھیک سسرے کیسا آپ کا جذبہ ہے کیا سوچ کر آئیے ڈیم بننا چاہیے ہمیں فنڈ دینا چاہیے جی دینا چاہیے جی جی ضروری ہے آپ کس جذبہ سے آئیے ہیں صرف ڈینر کرنے آئیے ہیں آپ کیا کہیں گے اس اقدام کے بارے میں چیز جسٹس کے ڈیم بننا چاہیے آپ کیا کہیں گے بڑھ چڑ کے اس میں حصہ لینا چاہیے اور جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں جتنا تھوڑا یا بڑا اس نوٹ تیم آؤںٹ اٹس اوہ فیلنگز فرد آؤ کنٹری اور ان کی یہ بہت بڑی یہ ضرورت ہے اور ہمیں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے آپ کیا کہیں گے سسرے جی اسلام علیکم میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور یہ کوس بہت اچھا ہے تو ہم بالکل دل سے آئیں یہاں پہ تاکہ فنز بہت سارے کٹھے ہو جائیں پاکستان کے لیے اور دام کے لیے اور فیوچر کے لیے بہت اچھا ہو ایک نعرہ لگ جائے پاکستان زندہ بات جی نازے زندہ میرے پاس پاکستانی بھائی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا جذبہ ہے کہ جذبے سے یہاں پر ڈونیٹ کرنے آئے ہیں سلام علیکم بھائی آپ کا نام شاہد شاہد بھائی کیا کہیں گے پاکستان میں ڈیم بننا چاہیے نا اس کی بڑی مخالفت ہے یہ بہت ضروری ہے اور بڑے ہم شوق سے آئے ہیں اللہ کرے یہ جیج صاحب کی وہ جو بائش ہے وہ پوری ہو اور سارے ڈیم بنیں میں تو کہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم بھی بننا چاہیے اس پر بہت ضروری ہے چاہے کچھ بھی ہو وہ بننا چاہیے اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں سارے پورے یوکے کے مسلمان سارے باکستانی بھائی آپ کیا کہیں گے سلام علیکم آپ کا نام میرے نام ہے زرار یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈیم کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے لوگوں کو کرنا چاہیے کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ اور ہم سب کو مل چل کے اس پر جنسا حصہ لینا چاہیے it's a very noble cause so that's why we have come here کہ جتنا ہم کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں thank you جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جانی پہچانی شخصیت فرد کازمی بھائی موجود ہیں الحمدللہ کمیونٹی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بھی ڈیم فنڈریزنگ کے ایونٹ میں آئے میں ان کی کیا رہا ہے پاکستان کے لیے ڈیم بننا کتنا ضروری ہے پانی کتنا ضروری ہے اس ڈیم کی بڑی مخالفت ہوئی ہے کیا یہ بن پائے گا اور پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے جی فرد بھائی کیا کہیں گے آپ جی جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ پاکستان کے لیے ڈیم بنانا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت جو ہے یہ کہ پاکستان میں پانی کی اتنی شدید قلد کا سامنا ہونے والا ہے جس کا پاکستانی قوم کو یا پاکستانی سیاستدانوں کو اس کا ابھی اندازہ نہیں ہے اور اس حوالے سے یہ بہت اچھا اقدام ہے جو چیف جیسے صاحب نے اور پرائیم نیسٹر پاکستانی مران خان نے یہ اس کو انیشیٹیو دیا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا پانی کے کمی کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بجلی جو ہے بجلی کا بہران بہت انتہائی حد تک پہنچ چکا ہے تو اگرچہ خدشات اور جو ہے اس حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں کہ ڈیم جہاں پر بنایا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو اس حوالے سے کافی تحفظات ہیں اور ڈیم کی تعمیر کے بعد جو ان کی آبادکاری ہوگی متاثرین کی اس حوالے سے بھی لوگوں کے مسائل موجود ہیں اور اس حوالے سے حکومت نے اور چیف جیسے صاحب نے کوئی واضح حکمت امری بیان نہیں کی لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ اچھا اقدام ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شامل رونار پاکستانی کو باوجود تحفظات کے اس میں شامل رونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں 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 مجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کسی پاکستانی ملتا ہے بات لایکم م Daniel ملہے دلائیں گیا ملہے دلائیں گیا سر آج آپ کا یہ دورہ ہے پاکستان کا یا آپ بطانیہ میں آیا ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے اندر یہ سارا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا یہ اس کے بعد بھی ضرورت پیش ہوگی آپ کو دوبارہ آنے کے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم جتنی پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں ڈیم بنانے کے لیے وہ ہم ڈونیشنز کے ساتھ اچیو کر سکیں میری صرف کوشش اور سپریم کورٹ کی کوشش یہ رہی ہے کہ ڈیم ہماری ایک کیمپین ہے ڈیم ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اپنے لوگوں کو کانشیس کر رہا ہے کہ ہماری ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیح ہے وہ ڈیم نمبر ٹو پاپولیشن کنٹرول سر آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے آپ کام کر رہے ہیں پاکستانی بکلا برادری کے لیے کیا کوئی ایسا آپ کا شہدود میں ہے کہ انٹرنیشنل لیبل پہ لیے ان کے لیے کوئی سپانسرشپ ان کے وزٹ ان کے دورے تاکہ ہماری پاکستانی برادری جو ہے وہ جو وکلا برادری ہے وہ بیتنی ترقی کریں گے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے سولیسٹر بیریسٹر کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم ملاک چل سکے کیونکہ یہی وکلا کا لجاج بنیں گے ماشاءاللہ یہ انٹریکشن ہے اور بہت سارے ہمارے بفور جو ہیں بار کانسلز کے اور بارس واسیشنز کے وہ جاتے ہیں دیگر ممالک میں اور انٹریکٹ کرنے ہیں اس میں ترکی جا رہے ہیں سری لانکا کئی اور جگہوں پہ جات سے ہیں سر اپنے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے جو پاکستان کے لیے کام شروع کیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ نکلیں ایک مشن کے تاہتے ہیں تو کوئی جوڑے بھی اٹھکائے جا رہے ہیں سوالے سے اس مشن کے اندر تو اس پر کچھ کہنا چاہیں گے مجھے تو کوئی روڑا آپ سمجھ رکاوٹ ہے مجھے تو کوئی بھوڑے اٹھکتو نظر نہیں آرہے تو آپ دیکھیں میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کو کوئی نظر آرہے ہوں گے مجھے رکاوٹ نظر نہیں آرہے سر سر اور فکر اس کی پروڑے کیا یادی آپ سے پہلے بھی کافی جیف جسٹس آئے پرین بیشٹس آئے انہوں نے کونیینیٹیٹیف ہیا اور آپ نے اسے پرادے میں کیوں سب سے پہلے نیشی کرتیے میرا خیالی یہ سوال ان سے پوچھتا ہے آیا اے بیشٹا ہمچون ہے ایک مجھے پردیو بھی بیویسی قیسٹینہ ایک بہتا ہے ایک بھی بیوی شکوٹ کہ لیوی اس پاکستانی بنیاز رکھتی ہے امارت تعمیر کر رہے میں بہت سارے کی جیسیس کا بہت سارے اور دیگر لوگوں کا اس پہ رول ہوگا وہ اپنا اپنا رول نبھائیں گے مجھے کبھی امید ہے سر موری بنیان میں جانتے پاکستان ہیں اور پاکستانی ہیں ان کے لئے کیا میسیج کریں گے سر ہم دیم پرار انشاءالر دیم بنائیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں وٹر ویسٹری جو ہو رہی ہیں پاکستان میں کافی جس طرح لوگ ہے پاکستانی ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے بہت ضروری سوال آپ نے پوچھا ہے ڈیم کے ساتھ ساتھ کانزرویشن کے ساتھ ساتھ ہمیں وٹر بینجمنٹ جو ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں وٹر ریڈز جو ہیں وہ بھی لگانے پڑیں گے تاکہ لوگ پانی کو ضائع نہ کریں میرا بھی سیم یہی ہے ای ون ٹی وی سے میرا سیم یہ ہے آپ سے یہی قویشن ہے کہ پلیز آپ کی مدد میں ملازمت ختم ہو رہی ہے اس کے بعد بھی چاری رہے گا اور کس طرح آپ اس میں ہم لوگ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں مجھے تو بڑی امید ہے جی جو یہ دیم کا پیشن جو ہم نے بنیاد رکھی وہ وہی سوال وہی جواب دے رہا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ پیپل آف پاکستان بل دیکھ درستہا ہوں ایم ویری شور اب آف دی سو سیر آف سے ایک کرتا کہ ایک زمانے میں امریکہ میں ایک جیجوٹ دی گئی تھی لارڈ مارشل نے جان مارشل نے تو انہوں نے جا کے پریزنیٹ سے پوچھا کہ یہ جیجوٹ کو کون ایمپلیمنٹ کرے گا اس نے کہا مارشل کرے گا مارشل سے پوچھا اور اس نے کہا کہ لوگ امریکہ کے لوگ کروائیں گے یہ اتنے بڑی کاؤز ہے پاکستان کے لیے کہ پیپل آف پاکستان بلد انشور دیکھ دیمیز میٹی دیفنیٹلی ساکی پیمیٹ روزیٹ آخisf joins او دیوںкі پاکستانی پاکستان ڐ روزیل 冷ی چاند 很 پیمتز دائیں لکھ جام آخبہ جام این لاحظہ مطابعشات جہائے ہیں یہاں پسکتہ نہیں ڈیوڈیسی میں کیا ایساً ڈیوڈیسی میں کیا اور ایساً ڈیوڈیسی کے لئے اس دینگ کی پہلیم میں مناورٹ پہلی کی رکھنے کالے کسامت سے کام دیا ہے اور یہ پہلی دن ہے کی خیلی کی خیلی کی اگر اس دینگ کے لیے کئی دفعہ فنڈز کے لیے گیر بجھٹ میں مجھے اپروپریٹ لکھنے کے لیے ہیں اور کاموں کے لیے ہیں اپروپریٹ لکھنے کے لیے ہیں اور کاموں کے لیے ہیں وہ پہلی دوستوں میرے سادھیوں جب اس دینگ کے پہلے میں ہم نے بنانے کا تحیش کیا تو پکا چلا کی کہ وہ آسان کامے کے جب پترا سوڈ پنیا روپی مرسا سے یقین مانی ہے کہ اپنے دن ہم اس کے مانے میں صور پچھا دے گی میں نے جنبیت کی شخص کرنی یہ بات کرنے کے لیے پیار ہم جنگے کی ہم خردیشن کی اپنے کون سے اپیل کریں نہ کریں دیکھیں اے چیز تو میں سے اپنی مطلی جو میں نے پہلے میں چاہتا ہوں ان موتوں پہ جب پاکستان کا مہت پڑی پاکستان کے منے میں بات کرنے کسی پہلے میں اپنے مل کے لیے جانو اور ماں کی تستمائن اور مزانہ یہ ان کے ملے اڈ offenders کو کشانو چاہتا تھوں یہ ان کے ملے اس اودودودودودودودودودودودودودودودوا کون ہے اب ہمیں اרגنائزر کمسکے اگر پہ لے خدا ہوگو اس کندگر اگر جگ سار پہ لے بھی date ان کے س durchaus کنجات آگا ہے اس کے سار پہ لے بھی ویسکر ایدھے پکستان کیسکی داخل step میں نے انہوں سے چلی دائیں جو میرے شکریہ ہیں اس سے مجھے یقین ہو جائے ہیں جنہوں کے لئے آنے کی تحریف جو ہے وہ زور پکر چکی اور انشاءاللہ ہم اس پر جائے ہیں مجھے 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 مفافلہ سلوک وہ سٹیمٹ مجھے مجھے وہ سٹیمٹ پر میں سے نہیں روکھتے جس سے دریادت پاری پاکستان کی عوان کی امانت ہے اس پر کوئی خیادت نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ڈینٹ ہمانے پر پر آس جانے ہیں میسہاللہ نے بتایا کہاں انشاءاللہ تالہ ہم اس پر ایک ڈینٹ ہمانے ہیں یہ پاکستانی پاکستان کی بتا ہے اور آپ کی پچھوں کے لئے ہم موت میں سے یہ سکتے یہ پہل کبھی پھے کچھوں کے لئے ہے پھے کچھوں کے لئے اگر اس نے فراؤ کیا ہے اس کو یہاں سے دیکھتا ہے میں ہساروں میں دلائے آپ کے حال کیا ماحق لیا ہے ہر آپ کے ماتے پاس کلیا ہے ہر آپ کے ماتے ہیں کوئی سے خواہدہ براہت ہے وہاں سے خواہدہ کیا ہے میں نے کچھے کچھے دیشترین باہترین ہے میں نے اس کی دیکھنے کے لئے ہیں میں نے کہاں کیا چھتیا تھا ایسا ماروا ستھوئی کے مئنے کو کچھ ہوئی اپنی خندگی پیشکی اپنا ملاصبان اگر fakل ایک ہمانے سے ہمارا ستھوئے کے چماعہ تو اکچھوں پیزما کردی onرم ہم نے سیسے کردی ہے ایسی ہم ایرم 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 ایک چوتی ساستر ایک چوتری ساستر ایرم ایرم اتنام چوتی ساستر ایک چوتی ساستر کسی کے گھرمے کے باہنے کے ساتھ ایک چاہتے ہیں تو پریسپرس جنہوں نے پاکہ کہ ہماری سارا حساب پر ملک پینڈلیں دھو پھائش سکیں ایک معلوم پیانے کے بھوڑا دا یونکہ اپنی پر پر جیرد آسان ہے اپنی پر ہماری ساراں دے دیارتی ہیں ایک جنہوں نے پیانا کے ساتھ ایسا ہی پتشو اور ہمارا چون چونٹی کہنا کے بھٹک تاریخ ان کا مجھے میری میسیج آیا کہ میری گوڑی ساس میری مطمئن چھوکٹا ہے چوہسے ساس ہے کہ کام پرکنے کی میرے بھارس انہی میں سارا زیند تو ہے تو موکر میں بھلا ہے اور کشیس بھائیں گے پاکستان تو موکر سے ختم پر آپ کو سارا زیند ہے یہ ہے اس حسن کی پیوہ جو مارا آئیہ صاحب کی جیسی پر ایسی بہت دیوانے میں بیلچیر پر جو سفیل کوٹ میں آنا بیلچیر پر اصل ہو سکے میں وہ کسی نہیں پیلی اور آگے جا کے بیٹر نیموں پر دیوانے اس پر سے دس داکھوں پر میں ایسی بہت دیوانے ایسی بہت دیوانے یہ بہت دیوانے میں نے یاد آس میرا ساتھ میں یہ ہے جس طرح کے منظر دیکھتے ہیں جس طرح کے منظر دیکھتے ہیں محصول آپ کو یہ بتا کہ ہماری کلانس جنر دو کمیونٹی دو کلانس جنر کمیونٹی انہوں نے کہتے دون لات روپے آج تک انہوں نے دیوانٹ کر چکے ہیں آپ کسی پر دیوانے دو دن پیجمہ کے دیوانے دو دن پیجمہ کے دیوانے ساہیے جنر کمیونٹی ہے انہوں نے دیوانے پیجمہ کے دیوانے کام کیلے بڑوں سے بڑوں سے بڑا 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 ان کے خیار بات کیا ان کا بیانی ہے ان کے ساری کالا پر اس بھول کے اکیسادت سے ہے کہ میں انسافرنیٹ کر رہا ہوں کچھ سے کہنا چاہا رہا ہوں کہ مجھے کچھ سے پچھے ملیر آئی بیدا ہو کس نے آنے کے 2 لڑ دی گیا کس نے آنے کے 4 لڑ دی گیا وہ جنہوں نے اسے من سے پھرس دیئے ہیں انشاءالک اللہ آپ سے بھریاد انشاءالک اللہ کی ہے ایک تین ارب رمائن کی پروپٹی آپ نے زبایی یا جھولی بھی تیسا کیلیٹ کی تو اندر کو حساب دینا پڑے گا اور اس سازے کا سارا پیسہ پاکستان کون میری امانت ہے اس لیکس کے امانت ہے کہ وہ ان کے جلدہ ہی پڑے گے اور اس کمان پیسے کو پھر اس دیر کو نگر دینا پڑے گا اور مجھے اس کے پاس کسی سے امانت کی مجھے مجھے اس کے پاسی کو کبی ہوں نے ایسے کبی یا جانتے ہیں محبب کرنے والے کو اکنی بڑی نبیت کے جنبیں گے مجھے اس کےپی اندر کو مجھے اس کے پاسی تیسے کا کبی۔ مجھے اس کے پاسی کو دیایوں گا اور مجھے تو آلکھ ہوتنا کہ دیشان کے چیزرسل کو خان رہی نہیں کہ دیشنی رہی رہن چاہیی میں سمجھ لوگ کہ دیشنی ملک خانت کرتا ہمیں اپنی پان کریں گے اپنی پاسٹرین بھی کسی جس حقوں کو جانا پڑے ہمیں جانا چاہیی اور اس کے لئے کو بڑھا ہاتھ شاید اپنی پانکار سکنی ایک چیز میں آپ سے اس پتہ چاہتا ہوں جو میرے کنیوں اور گھرکی رہ گیا ہے اس میں جو میری ایک چیمپینی میں سکتا ہوں یہ پاپلیشن کنکلول آپ کے سوسیز شرک ہو رہے ہیں آپ کے سوسیز کنگ ہو رہے ہیں آپ کی پاپلیشن رہاست کر دیئے ہیں اس پاپلیشن کنکلول سوسیز برسولد رہاست کر دیئے ہیں آمن بہن کر دیئے ہیں برمک سپاپلیشن کے سوسیزی بھر مسیز کنکلول آپ کے سوسیز کنگی ہے آپ کے سوسیز کنکلول وہ چاہتے ہیں۔ سوسیز کنکلول آپ کے سوسیز کے سوسیز ہوں Lords پاپلیشن کنکلول لیکن مجھے آج اقلاب ہی ہے کہ 5 دسندر کو ہم ٹائم میریسٹر پاکستان کو بھی اس میں شامل کرنا جائے تھے وہ اپنی کیسی مصروفی کی وجہ سے تشریف دنیر آرے تو غالبین ہم نے بانا یک تیرہ کلیب کو ہی پیل میں شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے پاپوڈیشن گروہ کو پاپوڈیشن کی جو بھی بھدا دیں اس کو کس پرسیز انٹرول کر رہے ہیں اور مجھے ہی تیرے سوال کر رہے ہیں کہ انشاءالہ زیادہ کس محمد کی نزادت کو بھی دیکھ کریں گے پاکستان کی بھٹا کے لیے اور ہمارے ساتھ مرکور تعمل کریں گے اور مجھے ہمارا کا کہ بچے کام بلی دکھر نہیں تکارے کریں گے وہ بچے سکی اچھے دیلی رہا تھا اور میں سب سے پہلا شروعہ اپنے دھرشت کروں گا میں اپنے کچھوں کے کچھیں کروں گا کہ جن کے پشاکی نہیں ہوئی اور جن کے پچھی ابھی نہیں ہوئی وہ بچوں سے زیادہ بچے ملین آپ 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 موسیقی